بہت خوش ہے تیرے بارے میں جب سے سوچنا چھوڑا یہی تو راضی الفت ہے موسیقی 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 اسماعیل میرے بات اس گھر کا کیا ہوگا ہمارے بچے ہمارے بچوں کو کون سامالے گا بس یہ کہ یہ ایک بہے مجھے ستاہ جا رہا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں تمہارا علاج کروا ہوں گا اس کے لئے چاہے مجھے اپنے آپ کو بیشنا پڑ جائے میں پرواہ نہیں کرتا میرے بچے ہمارے بچوں کا خیال رکھیں گے نا آپ ہم ہمارے بچوں کا خیال رکھیں گے تمہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا مجھے یقین ہے آپ کی محبت پہ آپ کی وفا پہ میرے آنسوں پہ مت جائیں آپ میرے آنسوں پہ مت جائیں آپ کی فوش آنا ہے جہاں سر ٹکا کے میں سکون سے مر سکتی ہوں تم تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تمہیں جینا ہوگا میرے لئے ہمارے بچوں کے لئے پچھری ہوگا موسیقی 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 ہاں میں آخری پیرید میں ملتی ہو تمسا ہلو پی سویڑا کہاں ہو یار پورے کالیج میں ڈھونگتا پیر رہا ہوں تمہیں اور تو مص اگرباتی کے ساتھ ٹائم بیسٹ کر رہی چو تمہارے لیے پول لے کر ہای انچوں سے تو جنسے کیوں ہمیں چھونے تم تم جلت کہتے ہاں ہمچہ چیت کر رہے مجھے مزاق گیا سبا نویر کھان اور میں کچھ نہیں کروں گی باپلک دیکھری یہ سبا حسنا انگیب کتے خورت مجھے جنسے سبحان سبا سبحان 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 I don't want to speak to you. You hurt me. خوشسہ آرہا مجھے تم پر. خوشسہ آرہا تو کالیج کے گیٹ پر اٹکا دو جا کر مجھے. But you have to listen to it. Fine. جو کہنا ہے کہا. لیکن میرے پاس زیادہ ٹائم نائیں گے. اور نومی سوچنا بھی نہیں کہ تم جھوٹ بولو گے کہ تم گھر پہ نہیں تھے. گھر پہ تھا. Okay. گھر پہ ہی تھا. But میں ساتھ بوئی ستھنا ہے اور اس لئے تمہیں اندر نہیں بولایا. So what Nomi? وہ بہت بہہودہ قسم کے لڑکے ہیں. وہ ہر لڑکی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے اور مجھے برداش نہیں ہے کہ کوئی تمہارا خلاف کچھ بولے. وہ میرے بارے میں کچھ گیا تو تمہیں کیا فرپردہ ہے. What's the big deal? Because I love you. یہ کہہ کے نے تمہارے سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں. You my dear are absolutely crazy. You know that right? that I am. Chalo. اب اسکریزی کو جہاں مرتی چاہے لے چھلو. Let's go. Nice. آر با ہوسائیاتو. سلام علیکم. آپ یہاں؟ آپ یہاں؟ چی میں. شکر ہے آپ نے مجھے پہچانا تو صحیح یعنی کہ میری شکل اس لائک ہے کہ کسی کے عاد داشت میں محفوظ رہ سکتے ایک منٹ ذرا یہی آپ کا رمال میرے پاس رہ گیا تھا کیوں مجھ غریب کا دل توڑ رہی ہے جو آپ کے پاس رہ گیا تھا وہ آپ کا ہو گیا پھر چاہے وہ رمال ہو خیال ہو یا کسی کا دل اچھا سنیے کسی کو ڈھون رہی ہے آپ اگر سہبا کو ڈھون رہی ہے تو میں نے ابھی اس کو بھار جاتے پہ دیکھا اپنے فرینڈ کے ساتھ اطلاع کا شکریہ میں اپنے اببا جی کو دیکھ رہی ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ سے کہ آپ کو گھر دروپ کر سکتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں آپ نہیں بات سنے آپ جو بھی کوئی ہیں میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی اور آپ جائیں ہاں سے دیکھئے میری بات میری بات تو سنیے ابو جی چلے کون تھا وہ کوئی بھی نہیں ابو جی وہ وہ کسی لڑکی کا پوچھ رہا تھا تو تم سے کیوں پوچھ رہا ہے گیٹ پہ کیوں نہیں پتا کرتا اس کا ہے ہاں جی تمال ہے عجیب قسم کے جائل مجھٹ قسم کے لڑکے یہاں آگے ہیں کبردار جو کسی اس اسطان سے بات کیا ہی تھا تم نے جی بو جی ساری بیٹو بیٹو یوگہ نومی میں سوچ رہی تھی کہ جب ہماری شاڈی ہو جائے گی نا تو میں تمہارے سارے کتوں کو گھر سے باہر نکال دوں ہوا تیار ایسی دنجرس باتیں مت کیا کرو تو میں بتا تو ہے میں کتنا کمزور دل کا آمی Babu اس میں ڈینجرس کیا ہے تمہاری اور میری شادی کی بات ہو ڈینجرس نہیں ہے سامنے دیکھو یار کیا کر رہی ہو بے کیفو دیکھو نومی میں نے اور تم نے ایک دوسرے کا انتخاب کر لیا ہے ہماری شادی ہو رہی ہے there is no going back get it ماری سویرا I love you I really really love you you know that right دیکھو میں اسی بات ہے صرف اس لئے کرتا ہوں تاکہ تم جذباتی ہو جاؤ کیونکہ جب تم جذباتی ہوتی ہو تو تم اپنے جذبات دیکھاتی ہو and you get all touchy feeling you know ٹھیک ہے تمہیں جتنا مجھے عزمانہ ہے نا عزمانہ تم بھی دیکھ لینا کہ میری جیسی محبت کرنے والی لڑکی تمہیں پوری دنیا میں کبھی نہیں بلنے والی تو مجھ جیسے محبت کرنے والا تمہیں کہاں ملے گا بیسے میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو بتا دینا چاہیے about what ارے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں wait 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 it's too early for that اور میرے پیرنٹس نے تو مجھے کلیرلی کہا ہوا ہے کہ جب تک ہمارا ماسٹرز نہیں ہوتا ایسی کوئی بات ان کے لیے acceptable نہیں ہے یہ بات ابھی نہیں ہو سکتا اور ہاں تم بھی اپنے پیرنٹس سے ابھی کوئی بات نہیں کرو جب تک کہ میں تمہیں گرین سگنل نہ دے گی اوکے فائن جسے تمہیں پتے ہیں میرا بہت بڑا ڈریم ہے یہ کہ تمہارے نام کی انگوٹی میرے ہاتھ پر میں چاہتے ہوں پوری دنیا کو بتا چل جائے کہ سہبہ نوید خان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نومی کی ہو گئی ہے اسلام علیکم امی جی علیکم اسلام اسلام اب سکھار سب کھانا لگا ہوں کھا کر جائیں گے نہیں نہیں میں بہت جلدی میں ہوں اسماعیل نے بھی چھٹی کیے دفتر کی اور بہت سارا کام ہے میں تو صرف لنچ کا بریک ملا تھا تو اس کو چھوڑنے کی لیے گھر آیا تھا تو ابو جی آپ کھانا نہیں کھا کر جائیں گے نہیں بیٹا اب میں رات ہی کو کھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا میری وجہ سے اب بو جی کا لانچ میں سو گیا میں نے کہا بھی تھا بس یا ویگن میں گھر آ جائے کروں گی مانے ہی نہیں اب کہاں آ جا کے رات کو کھانا کھائیں گے برا تو مجھے بھی لگ رہا چلو جاؤ جلدی سے آجو بکٹ ٹیبر لگا دینا جی 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 میں لگا تھا سب بھلا دیا کیا حساب لگایا تھا موسیقی تھانے تو آپ کو چلنا ہوگا کیونکہ میں خاصا کانون پسند شہری ہوں نہ کسی کو کانون توڑنے دیتا ہوں نہ خود کانون توڑتا ہوں آپ جسے دیویر اگے سڑک پر گھوم رہے ہونا تو مرنا مشکل نہیں ہوتا بے 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 گارم ہیلو نظر نہیں آیا مگا تمہیں پاگل ہے لڑکی لالا موسیقی موسیقی کیوں مجھ غریب کا دل توڑی گیا جو آپ کے پاس رہ گیا تھا وہ آپ کا ہو گیا پھر چاہے وہ رومال ہو خیال ہو یا کسی کا دل موسیقی موسیقی کس بات پر اتنا مسکر آیا جا رہا ہے اکیلے اکیلے نہیں کچھ بھی نہیں سہبہ کی ایک بات یاد آگئی تھی ایک تو یہ تمہاری دو سہبہ نا تمہارے سارے ہوشو آواز لے ہو رہی ہے سیریوسلی تم زیادہ باتیں مت کرو جاو چینج کرو بھوک لگ رہی مجھے کھانا لگاؤ جا رہی ہوں لگا دیتیو اور زیادہ دیر مت کرنا جلدی آو سیریوسلی is she mad یہ تکر ہے یہ لڑکی اس حرکت کے لیے میں تو میں چھوڑا نہیں سہبہ you'll have to pay for this yes سیبا تم نے نومی کی ساتھ جانا تھا کم اس کم تو مجھے بتاتی تو سہی نا میں انتظار کرتے کرتے اتنا لیٹ ہو گئی اور اببو جی کا روز لنچ میں سوتا ہے میری وجہ سے مجھے دروپ کرنے کے چکروں میں آج بھی ہوا اتنا مجھے برا لگا اتنی میں پریشان ہوئی ارے مشک اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے یار how about میں روزانہ تمہیں گھر دروپ کر دیا کروں تم اببو جی کو منہ کر دو نہیں سہبا تم میری وجہ سے اتنی لمبی ڈرائیف کرو مجھے گوارہ نہیں کرتا اور بات یہ کہ اب میں اببو جی اس بات پر امادہ نہیں ہوں گے ارے مشک میں لڑکیوں نے مجھ سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے اور ویسے بھی تمہارے پیرنٹس کے تمہیں ٹرسٹ نہیں کرتے نہیں نہیں بات ٹرسٹ کی تو نہیں ہے بس وہ پتہ اببو جی ذرا تھوڑے پرانے خیالات کے نا وہ ان کو برا لگے گا کہ تم اتنا بڑا حسان دوں ہمیں تو اس لئے اچھا سہبا میں فون رکھتے ہوں ٹھیک ہے ارے کیوں سہبا ہمارے گھر پہ اتنی لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے فون پہ میں نے تمہیں بتایا تھا مشکیار تمہارے پاس سیل فون کیوں نہیں ہے کیا تمہیں سیل فون رکھنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے بات پرمیشن کی نہیں ہے سہبا بات ضرورت کی ہے کبھی ضرورت پڑی ہی نہیں پلیز مجھے ایک فیور کرو اپنے لئے ایک سیل فون خرید لو تاکہ یہ تمہارے جو لینڈ لائن کے اشیوز ہیں پرمیشن اشیوز ہیں وہ سارے سوٹ ڈاوٹ ہو جائیں اور پھر ہم بہت دیر تک لمبی لمبی باتیں کیا کریں گے اچھا چلو ٹھیک ہے فون رکھتے ہوں اللہ حافظ خدا حافظ مشکیار ہوگے تمہیں شکر کرو کہ امی جی اور ابو جی گھر پر نہیں ہیں اگر وہ گھر پر ہوتے نا اب تک تمہیں ایک اچھا سا لیکچر مل چکا ہوتا امی منا بھی کرتی ہے دور رہو اس لڑکی سے نہیں کرو دوستی شاید امی ٹھیک کہتی ہے مشک تم دونوں کا لائف سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے یہ ہی تو اچھی بات ہے مبار میں تمہیں کیا بتاؤں سہبہ مجھے اتنے اچھی لگتی ہے جب میں اسے ملتی ہوں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کی چھوٹے سکمرے میں کھڑکی کھل گئی ہوں نت نئے خوبصورت مناظر نظر آتے ہوں ایسے دل فریب مناظر جو کہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھے اور اور جو وہ بے فکر ہو کہ تیز گاڑی چلاتی ہے سڑکوں پہ میری پورے جسم میں سنسنی محسوس ہوتی ہے نڑکوں کے ساتھ ایسے کیشویلی بات کرنا پینچھٹ پہن کے ایسے فرانکلی مجھے اتنا انسپائر کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ بس پل بھر کے لیے میں سہبہ بن جاؤں جو کہ مجھے پتہ ہے ممکن نہیں ہے لیکن سہبہ نے خود مجھ سے دوستی کی تھی وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں اس کے پیچھے پیچھے اس کی سہیلی بن کے مشک ہم جن لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں نا ہم آہستہ اس نے ان کے رنگ دھنگ میں دھلنے لگتے ہیں اور وہ بھی اتنا زیادہ کہ ہم خود کو بھول جاتے ہیں میری بات سنو تم سہبہ جیسا بننے کے لیے نا ایک دفعہ مر کے پھر سے زندہ ہونا پڑے گا مجھے ایک امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہونا پڑے گا جو کہ میرے بس میں نہیں ہے ہم لوگ میں اسولوں پابندیوں رواجوں میں جکڑے ہوئے لوگ اپو جی کے سامنے ایک لفظ تو نکلتا نہیں ہموں سے بانی نا جاؤں میں سہبہ یہ اس کا پروبلم کیا ہے یہ مجھے دیکھتے ہی بھاگتی کیوں اسل میں نا اس سے لگتا تمہارے سر پہ سینگ ہے لیکن اسے پتا ہی نہیں ہے گدھے کے سر پہ سینگ ہوتا ہی نہیں ہے ہاں 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 میں نے تم سے کہا دارم کہ مجھے ان لڑکیوں سے شدید نفرت ہے جو برکے میں تو جو دل چاہے وہ کرتی رہے لیکن جب سامنے آتی ہیں تو ایسے بیعیف کرتی ہیں جیسے فریشتہ ہیں so innership ریلاکس یار نومی وہ بالکل ایسی نہیں ہے اسے بیعیف کرتا ہوں اسے بیعیف کرتا ہوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسا میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک بات بتاؤ نومی تو بس بیتا انٹریس کیوں لے رہا ہوں میں میں اس میں انٹریس لے رہا ہوں ریلی اور مجھے پروبلم یہ ہے کہ تمہارا اس میں انٹریس دن با دن بڑھتا جاؤں which i don't like and secondly she ignores me i hate her اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ کہ میں اسے کھا نہیں جاؤں اور دوستوں کے دوست ہوں سکتے so ستھل alright relax میں اسے سمجھاؤں کی ٹھیک ہے مان جاتی ہے تو ٹھیک otherwise تمہیں زادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے بڑی مسلومیت چھاب گبرہت زدہ اگربتی برانڈ کی لڑکیاں شتید ہے لڑکیاں شتید ہے لڑکیاں don't you dare don't you برددد میرے چاہاں میرے چاہاں میرے چاہاں موسیقی موسیقی کچھ کیوں نہیں دوں گا میں تمہیں تمہارا علاج کرپاوگا اس کیلئے چاہے مجھے اپنے آپ کو بیشنا پڑھ جائیں مپروان ہی کروگا موسیقی 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 مجھے بھی ساتھ لے چلو مجھے بھی ساتھ لے چلو مجھے آپ کب آئے کی جب آپ نے خالوں میں پورا جہان گھو گئے تھے مجھے بھی ساتھ لے چلو موسیقی ساتھ چلنے کی باتیں مکیا کریں آپ موسیقی 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 ایسی کڑوی باتیں کرکے بہت مسا آتا ہے نا موسیقی 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 ایسے ہی تنگ کرتی وہاں کو سنائے ساز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو بہت خوبصورت سب نکلتے ہیں آج ہم باہر جائیں گے جہاں تک جا سکے وہاں تک جائیں گے ساتھ رہے گے آہ 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 موسیقی موسیقی کتنی ظالم ہے سہبہ اس پیچاری کو یوں ٹک کر مار دی اسے کچھ ہو جاتا تو موسیقی موسیقی لیکن میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہوں موسیقی 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 موش آجوا بیٹا آئی اللہ چھے بچ گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا چی امہ آرہی ہوں بجی چائے ابو جی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ہم پوچھو کیا باب وہ میری سہیلی ہے نا سہوا اس دن جو گھر آئی تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے روز کالچ سے واپسی پر ڈراب کر دیا کرے کیوں بھئی ایسی انائیتوں کی کیا ضرورت ہے نہ ہم انہیں جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتی ہیں جی ابو جی صحیح کہہ رہے آپ لیکن وہ بہت خلوص سے اور پیار سے کہہ رہی تھی تو بہت اسرار کری تھی اس لیے میں نے اس کی آفر کا ذکر کر دیا آپ سے لوگوں کو پرکھنے کے لیے تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے پھر بھی اگر تم چاہو تو ایک آتھ روز دیکھ لینا بیسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بیجا فیور سے تعلقات خرابی ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے ہیں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جی جی ابو جی جس دن مجھے لگے گا میں اس پہ بوجھوں اسی دن میں اس کو منع کر دوں گی اور جب تک وہ خوشی سے مجھے فیور دے گی تب تک میں اس کی مشکور رہا ہوں ابو جی ایک اور بات تھی کھو وہ اصل میں نا مجھے کالیج کے لیے سیل فون کی ضرورت نحسوس ہوتی ہے سب کے پاس ہے دیر سویر ہو جاتی آنے میں اتنا بہت بڑھ نکلنے تمہارے ابو جی سے اتنی ڈاپ پٹنی تھی نا تمہیں ہم ہی سب کے پاس ہے صرف ایک میرے پاس ہی نہیں ہے فون بیٹا میں سمجھ سکتی ہوں لیکن تمہیں بھی اے چائک ہے وقت ابو اسے باتیں کرنی ہوتی ہے کبھی موقع مہل بھی دیکھ لیتے ہیں جب تم کو اللہ جاؤ گی تب تمہیں پتہ لگے گا چاہیے ہوتا ہے فون بے اس بند کرو تم دونوں جی آمتی ابھی کچھ دینی ہویا ہوا پس ہوا ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نچس ہی کیا ہوتا ہے سیبا تبھا ہوا نو� سیبا ایرتظہ حسن بھا ہوا مکھر میں تو نوید انکل سے ملنے آیا تھا آنٹی بتا رہن تھے کہ وہ بسنس کی سلسلہ میں باہر گیا تو سوچا تم سے ہی ملتا چلو او ایسی ماشااللہ یہ اب سوفٹوئے انجنیر ہے اب یہ اپنی کالیج ایڈوکیشن کمپلیٹ کر کے آئے تمہارے پاپا سے ملنے آئے جوب کی سلسلے میں اچھا تو جوب چاہیے اسے بیٹا یہ کیا بچکانہ بات کی ہے تم نے اسے کوئی جوب کی کمی ہے لائک لوگوں کے تو پیچھے جوب بھاگتی ہیں ان کو ڈھوننی کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا تمہارے پاپا نے سادام بھائی سے کہا تھا یہ جس رہا اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر کے آئے تو وہ ان سے ضرور ملے اچھا تم لوگ ہینگ آؤٹ کرو میرے جم کا ٹائم ہو رہا ہے اور میک شو یہ کچھ کھائی پی اے بغیر نہ جائے اکی مجھے لگا کہ تم ہم ڈیاد سے میری شکایت کرنے کی ہماکت کرنے آئے ہوں گھٹ کہ تم نے ایسا نہیں کیا کسی باتیں کر رہی ہو سہبا پھنا میں تمہاری شکایت کیوں کروں ایکشلی سہبا آیا تو میں تمہاری شکایت کرنے ہی ہوں بھلے تم اس کے میری ہماکت کیوں نہ سمجھے تو کی کیوں نہیں بچاری سویٹ سی منازدہ آنٹی سے کیا تمہاری شکایت کرتا سوچ رہا ہوں ایک دفا تمہارے والد صاحب آ پس آ جائے تو بات کروں نہ آنسا did you just hear that he is out of town sure i know that لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا انتظار کر لیتا ہوں وہ آئیں گے تو ان سے بات کر لی جائے گی آہ and you know what ان کے آنے تک تب تک میری یہ چوٹ بھی بھارے گی نہیں آہ آہ what rubbish how will you ever prove کہ یہ میں نے کیا ہے oh سہبا سہبا you know what آج کل گھروں کے باہر سی 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 ٹی وی کیامرہز لگی بے میرے کھر کے باہر بھی ہے جس ان تم نے اپنی گاڑی سے مجھے ہیٹ کیا تھا ساری ریکارڈگ موجود ہے میرے پاس جو میں انکل کو دے دوں ہاں اب سازہ کیا بنے گی یہ تم نے سائٹ کرو ارتزہ I think you are taking it a bit too far میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی بلکہ مجھے یکین تھا کہ اگر میں اتنی تیزی سے گاڑی چلاتی بھی جا رہی ہوں تو تم سائٹ ہو جاؤ گے but you didn't دیکھو I feel really bad کہ میری گاڑی سے تم ایک چھوٹی سی مہامولی سی چھوٹ لگی ہے but میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی it's all about the intentions right چلو ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں سہبہ دلوں کے بیت تو خدا ہی پہتے جانتے ہیں اب تم اتنا انسسٹ کر رہی ہو تو تمہاری بات پہ یکین کیا جا سکتے ہیں but you know what اس کے لئے تمہیں میرا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا فیور دینا پڑے ہیں what فیور ہم تمہیں یاد ہے جز نے ہماری گاڑیاں اٹ کی تمہاری بات چھوٹا ساں موسیقا موسیقا